ہر سلام دیکھو میں ہوں رباب جہانگیر آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اصلی خبر خوید رباب جہانگیر امید ہے تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے وحاج علی نے کمال کر دکھایا ہے اور ایک ایسا ڈراما جس کی کہانی خاصی کمزور سمجھی جا رہی تھی ایک ایسی جوڑی جو کہ ناپسندیدہ تھی اس ناپسندیدہ جوڑی کو ایک تو پسندیدہ جوڑی میں وحاج علی نے کنورٹ کیا اور پھر کمزور کہانی والے ڈرامے کو بھی ایک ریکارڈ ساز ڈراما بنا دیا ہے وحاج علی کے ڈرامے میں نے اب کیا ریکارڈ قائم کر دیا ہے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈیٹیلز شیئر کریں گے اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو سب سے پہلے تو یہ کریں کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ تمام ویڈیوز اور انفرمیشنز اور نوٹفیکیشنز اور الیٹس آپ تک فوری اور بروقت پہنچیں اور تمام ڈرامو موویز اور پھر دیگر اہم موضوعات سے متعلق ویڈیوز پر بھی آپ باخبر رہ سکیں اور ساری کی ساری ویڈیوز آپ تک فوری اور بروقت پہنچ دی رہیں تو ڈراما میں جو کہ اپنی پچیس اپیسوڈز کو کمپلیٹ کر چکا ہے اور جب یہ شروع ہوا تھا تو کسی نے بھی نہیں سوچا تھا کہ جیسے جیسے یہ ڈراما آگے بڑھے گا چونکہ شروع میں اس کو بہت ناپسند کیا گیا تو جیسے جیسے آگے بڑھے گا ویسے ویسے اس کی پسندیدگی کا لیول بڑھتا جائے گا اس کے ویوز بڑھتے جائیں گے اس کی ٹی آر پیز بڑھتی جائیں گی اور ویوز بڑھتے بڑھتے چار سو ملین تک پہنچ جائیں گے پچیس اپیسوڈز کے بعد یہ ڈراما چار سو ملین ویوز کے قریب پہنچ چکا ہے اور اگر کوئی ڈراما پسند نہ کیا جا رہا ہو اگر کسی ڈرامے کو بار بار نہ دیکھا جا رہا ہو تو یہ پوسیبل نہیں ہے کہ وہ اتنا بڑا فگر حاصل کر لے اور بہت جلد یہ مجھے پیار ہوا تھا کہ جو ٹوٹل نمبر آف ویوز تھے اس کو پیچھے چھوڑنے والا ہے چند اپیسوڈز اور لگیں گی چونکہ ہم اس کی ہر اپیسوڈ کو دیکھ رہے ہیں جیسے جیسے کہانی آگے بڑی ہے اور کہانی نے شفٹ لیا ہے تو اب ہر اپیسوڈ ایک دن کے اندر اندر ہی دس ملین ویوز کو کروس کر جاتی ہے اور جبکہ ٹوئس اویک آ رہا ہے اس کے باوجود اس کے ویوز مستقل بڑھ رہے ہیں اور پہلے لوگ انتظار کرتے تھے کہ ہفتے میں صرف ایک اپیسوڈ آتی تھی لیکن اب دو اپیسوڈز دو کو کنزیکٹیوٹی دیکھنے کو مل رہے ہیں اس کے باوجود بڑے زبردر طریقے سے اب اس نے اپنی ایک آرڈینز بلڈ کر لی اور اس میں سب سے بنیادی رول ظاہر ہے وہاج علی کا ہے جن کی وجہ سے جن کے نام پر اس ڈرامے کو برینڈ کیا گیا اور اس کے بعد لوگوں نے انیشل ایک اپنی رائے اس کے بارے میں نیگٹیو دی لیکن جن لوگوں نے اس کو کنسسٹنسی کے ساتھ دیکھا اب آہستہ آہستہ انہیں اس کی کہانی میں کچھ انٹرس بھی پیدا ہوتا نظر آیا ہے اور اب وہاج علی اور آئیزہ خان کی جوڑی بھی جو کہ شاید وہاج علی کی آئیزہ خان کے ساتھ جوڑی کو سب سے ناپسندی دا ایک موقع پر قرار دیا گیا تھا لیکن اب آہستہ آہستہ لوگوں کے لیے تھوڑی سی اس جوڑی کی ایکسپٹیبیلیٹی بڑھی ہے اور ظاہر ہے کہ ڈرامے میں چونکہ انیشلی آئیزہ خان کی کیریکٹر کو بہت ہی نیگٹیو دکھائے گیا تھا بہت ہی لاؤڈ دکھائے گیا تھا بہت ہی ڈومیننٹ دکھائے گیا تھا اور اس کی وجہ سے جو وہاج علی کا کیریکٹر تھا وہ کسی حد تک پھر تھوڑا سا پسے منظر میں چلا گیا تھا تو اب ایسا لگ رہا ہے کہ جب سے کیریکٹرز بیلنس ہوئے ہیں اور آئیزہ خان کو نیگٹیو سے ایک پوزیٹیو رول میں شفٹ کیا ہے گو کہ بہت ہی ایک ڈراسٹک وہ چینج آیا وہ ایک اچانک سے اس کیریکٹر کے بیہیوئر کا چینج دکھائے گیا تو لوگوں کو انیشیلی وہ بھی حضم کرنا تھوڑا مشکل تھا لیکن بہت ہی لاؤڈ لوگوں نے تھوڑا سا ایک مارجن دیا کہ ڈرامے اور مووی میں کم از کم اتنا مارجن دینا چاہیے اور اب آہستہ آہستہ لوگوں کو نہ صرف وہ کیریکٹر پسند آ رہے ہیں بلکہ ڈرامے کی کہانی بھی پہلے سے بہتر لگ رہی ہے اب ظاہر ہے کہ اپنے انڈ کی طرف یہ ڈرامہ جا رہا ہے لیکن اچھی بات ہے کہ انڈ کی طرف جاتے جاتے ایک پوزیٹیف چینج کے ساتھ ایک پوزیٹیف نوٹ پر ڈرامے کو انڈ کیا جائے تاکہ جو لوگ کو انیشیلی بیٹ ٹیسٹ آیا تھا اس کا تاثر اس کا اثر تھوڑا سا کم ہو اور مہاج علی کی پریزنس کا بیرل اس ڈرامے کو پورا پورا فائدہ حاصل رہا چونکہ تیرے بن کے فوری بعد یہ شروع ہوا تھا چند ہی دنوں کے بعد یہ ڈرامہ آنی آر آنے لگا تھا لیکن جو مومنٹم جو ہائپ اس ڈرامے کو حاصل تھی وہ جو انیشیلی لوگوں کا رییکشن تھا جو ریویوز تھے چونکہ وہ نیگٹیف تھے تو ظاہر ہے کہ کمرشلی تو اس ڈرامے کو ایک بڑی سکسس ملی لیکن کرٹیکلی یہ بہت زیادہ پسند نہیں کیا گیا کہانی کے جو فلاوس تھے اسکرپ کے جو کچھ اس میں جو بنیادی خامیاں تھیں کچھ جو کریکٹرز اتنے سٹرونگ نہیں دکھائے گئے جو اسکرین پر ان کی اپیرنس ہی وہ اس طرح سے نہیں تھی کہانی کا جو کنیکشن تھا وہ ماسس کے ساتھ نہیں کنیک کرتا تھا تو یہ ساری چیزیں تھیں جس کی وجہ سے ڈرامے کو انیشیل کامیابی نہیں ملی لیکن اب آہستہ آہستہ بیرل جیسے جیسے ڈرامہ اپنے انڈ کی طرف جا رہا ہے تو اب بہتر ہوتا جا رہا ہے اور اب آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ اس کی پسندید کی مزید بڑھتی ہے یا نہیں اور پھر پانچ سو ملین ویوز کا ریکارڈ یہ کتنی اپیسوڈز کے بعد حاصل کرتا ہے اور مجھے پیار ہوا تھا کو کب تک پیچھے چھوڑنے میں کامیاب ہوتا ہے تو آنے والی ویڈیوز میں اس پر آپ کو مزید بھی اپڈیٹ کریں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ